بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں ریسیپی وہ ہے چکن وائف سوس پاسٹا اس کے لئے جو میں نے چکن لیا ہے ہاف کیجی کیوب میں کٹ لیا ہے اور دو پیکٹ میں نے میکرونی کے لئے فور ہنڈر گرامز کا ایک پیکٹ ہے دو گاجرے میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور ایک شملا مرش کو کٹ گیا جو میں اور یہ مکھن ہے 50 گرامز مکھن جائے گا اور یہ چاپ کیا ہوا لسن ہے ایک جوہ اس کا ہے سکس ٹیبل سپون میدہ ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون تندوری مسالہ اور ون ٹیبل سپون تکہ مسالہ چلے میں اب اس کو سٹارٹ کرتی ہوں ابھی میں نے ایک پین لی اس میں میں دو ٹیبل سپون اوی ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی ڈالوں گی اور اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی اس کا بس کلر ٹیز ہوگا اور اس میں مسالہ رہتے ہیں چھتے ہیں ابھی میں اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی اس کو اچھا سا مکس کیا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے میکرونی کے لئے پانی بوائل ہونے رکھا ہوگا یہ بھی بوائل ہو گیا اب میں اس میں میکرونی ڈال کے بوائل کر لوں گی ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں نمک بھی ایٹ کیا آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں نمک رکھیں اس کے میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ چکن گل جائے اور اس کو میں ڈھک دوں گی بس اس کو پانچ منٹ کے لئے آپ نے ڈھک کے پکانے تیز آنچ میں ساتھ ہی میں اس میں گاچویں بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی پک جائیں اب میں اس میں شملا مرسپیر ساتھی ڈال دیئے میں نے بس یہ ہو گیا تیار ہو گیا اور اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی چکن بھی گل گیا اور شملا میں شور گاجر کو زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی ابھی میں نے اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ ہاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاف اس کی قوانٹٹی میں ڈال دوں گی اس کی مکھن کی اور یہ ملٹ ہوگا تو ساتھ ہی ملٹ ہوگا تو اس میں میں یہ چوب کیا ہوا ہے وہ ایڈ کر دوں گی ملٹ ہو گیا اس میں میں نے یہ لیسن ڈالا اس کو ہلکا سا بس مکس کیا مکس کرنے کے بعد یہ میدہ میں نے جو بتایا تھا چھے ٹیبل سپون وہ میں ہلکی آنچ کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس میں پھر آپ نے دودھ اٹ کر دیں گا بس اس کی کشبو بھی آنے لگی اور یہ بھون گے اچھا سان میدہ جو میں نے اٹ کیا اس میں میں آستا اس سے پہلے میں ٹھنڈا دودھ اس کے اندر مکس کروں گی اور اس کو ساتھ چمچا مکس کرتے رہنا تاکہ اس میں لامس نہ بنیں اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنی ہے یہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ اٹ کیا ہے اور اس میں بلکل لامس نہیں ہے اور جب یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں میں سپائسز اٹ کروں گے یہ گارہ ہونا شروع ہو گیا بس اتنا گارہ ہو جائے تو اس کے اندر یہ میں نے جو چکن گاجے شملا میں تیار کی تھی وہ میں اس میں شامل کر دی بسم اللہ اس میں شامل کر کے اس کو مکس کریں اچھا سا اور آنچ آپ نے ملکل سلو رکھنی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کا پانی میکرونی کا رکھا اور وہ بھی بوائل ہو گیا یہ دو پیکٹوں جو میں نے میکرونی کے لیے ہیں وہ میں اس میں شامل کر رہی ہیں بسم اللہ اور اس کو ہوا پانی کو میں نے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون اویل ایڈ دیا لگا ابھی یہ مسالے اس کے اندر سارے شامل کر رہی ہوں جو میں نے آپ کو پہلے سے بتایا تھے میں نے ون ون ٹی سپون بلیک پیپر اور وائٹ پیپر اور ون ٹی بل سپون تکہ مسالہ اور تندھوگی مسالہ وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسے یہ بہت زیادہ آپ نے گاری نہیں کرنی تھک نہیں کرنا اس کو اور تھک زیادہ ہونے لگے تو آپ نے اس فلیم کو آف کر دینا ہے اس سوس فلکل ریڈی ہے پاسٹے کے لیے میں اس کو سائٹ پہ کر دوں گی اس پین کو یہ اچھے سے بوائل ہو کے اور میں اس کو چھان لوں گی اس کا پانی میں نے ایک الگ سے پین لی اب میں اس میں یہ پاسٹا ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر میں اس کی وائٹ سوس کی ایک لیئر لگا دوں گی اس طرح سے اچھا سا میک ہوگا یہ پاسٹا وائٹ سوس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تھوڑا تھوڑا کر کے فاسٹا بھی ڈالی جائیں اور اوپر وائٹ سوس ایڈ کر دیں اسی طریقے سے میں سارا مکس کر کے ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے سارا اس میں ڈال دیا اس میں سب سے اوپر یہ سارا جتنا بھی بچی ہے اس کا وائٹ سوس تو اس میں شامل کر دیں دیکھیں میں نے سارا اس میں شامل کر دیا آپ نے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا جتنا بھی لگا ہے اس کے ساتھ پین میں تو آپ نے اس میں سارا ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس چیز ہے تو وہ بھی آپ اس میں اوپر کرش کر کے ڈال دیں اس سے زیادہ مزے کا ٹیسٹی بن جائے گا میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے تو میں اس میں چیز کے بغیر ہی اس کو رکھوں گی بس یہ پیار ہے اب اس کو ماشاءاللہ بہت تیسی بنائے اس کو انجوائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ